سلام علیکم میں اپنے یوٹیوب چینل عبدالل سیکھئے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ چینل آپ کو پسند آیا ہوگا اور میری کاوشیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو آپ ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ آج ہم عبداللہ عمر میں استارہ کی تعریف دیکھیں گے اور ارکان استارہ جانیں گے استارہ کے لغوی معنی ادھار لینا یا عرائتن لینا کے ہیں کسی چیز کو مشترقہ خوبی اچھائی یا برائی کی وجہ سے بلکل وہی چیز بنا کر پیش کرنا یا بیانا دوسری چیز کرا دے دینا استارہ کہلاتا ہے علم بیان کی روح سے اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں یعنی غیر حقیقی معنوں میں اس ترہا استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا تعلق ہو تو اسے استارہ کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مثالیں نمبر ایک میرا چاند آیا ہے نمبر دو اس کا بیٹا گیدر ہے نمبر تری پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو نمبر فور میرا بھائی شیر ہے دیکھو میرا چاند آیا ہے ان مثالوں میں چاند گیدر موتی یعنی مراد عشق شیر اور چاند یہ استارہ کی مثالیں ہیں جو ان کی خصوصیات اور خوبیوں کی وجہ سے مستار لی گئی ہیں ارکانِ استارہ دیکھو میرا چاند آیا ہے مستار لہو وہ شخص وہ چیز یا شخص جس کے لئے کوئی لفظ مستار لیا جائے یا جس کے لئے استارہ لیا جائے مثلاً اوپر کی مثال میں بیٹا جس کے لئے استارہ لیا گیا نمبر دو مستار منع وہ شخص چیز جس سے لفظ مستار لیا جائے یا جس کا استارہ لیا جائے مثلاً چاند وجہ جامع وہ مشتر کا صفت جو مستار لہو اور مستار منع میں پائی جائے مثلاً صاحب کا مثال میں چاند استارہ ہے اور بیٹے کے لئے چاند اور بیٹے کی مشتر کا صفت خوبصورتی وجہ جامع ہے جس کی وجہ سے اس کے لئے چاند کا استارہ لیا گیا ہے طرفین استارہ مستار لہو اور مستار منع کو طرفین استارہ کہتے ہیں طرفین دو سمتوں کو کہا جاتا ہے طرف کی جمع طرفین اور یہ قوائد کی روز تصنیہ بھی ہے طرفین تصنیہ میں شمار ہوتا ہے مثلاً میری بیٹی شیرنی ہے کس شیر کی آمد ہے کی رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے یہاں پر پہلی مثال میں جرت شجاعت کے باعث شیر کا استعمال کیا گیا ہے اور شائر نے یہاں پر جرت شجاعت کے باعث حضرت عباس رضی اللہ کو شیر کہا ہے میرا چاند چاند آیا ہے اس مثال میں ماں اپنے خوبصورت بیٹے کو چاند کہتی ہے اور بیٹے کا نام نہیں لیتی اس لئے وہ چاند کا استعمال کرتی ہے پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں مثال میں آنسو کے لیے لفظ موتی بطور استعمال ہوا ہے تا کہ اس شیر میں خوبصورتی پیدا کی جا سکے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باخ تو سارا جانے ہے منجب شیر میں محبوب کیلئے لفظ گل بطور استعارہ کے استعمال ہوا ہے شیب صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں اس مصرے میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بلبل اور مجمع اہل بیت علیہ السلام کو ریاض یعنی باغ ریاض رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استعارہ کیا گیا ہے کرتیوں میری چھوٹی سکاوش آپ سب پسند آئی ہوگی اور اس طرح پڑھا کر ہم نئے طلب و طالبات کے لئے آسانی فراہم کر سکتے ہیں اور بہ آسانی انہیں گرامر کی تعریفیں اور اس کے اہم نقاط یاد کروا سکتے ہیں شکریہ کی تعریفیں اور اس کے اہم نقاط انہیں یاد کروا سکتے ہیں شکریہ موسیقی